بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت دکھی ہوں دکھی کیوں ہوں کیونکہ جو چیز میں نے نہیں سوچی تھی وہ ہو رہی ہے میرے خاندان کو میرے خاندان کی عزت کو جس میں سائرہ بھی شامل ہے ان کو روٹ پہ لائے جا رہا ہے بغیر ہم سے پوچھیں بغیر ہم سے کوئی بات کیے اور ایک ایسی لڑکی کو اس کے بیچ میں گھسیڑا جا رہا ہے جس کی کوئی گلتی نہیں ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک آدمی ہونے کے ناتے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی کی عزت کو ڈیفینڈ کروں کیونکہ اگر میں سچاؤں میں نے اپنے اللہ کو مو دکھانا ہے اور اگر میں کسی کی بارے میں بات سنتا رہا ہوں سنتا رہا ہوں جو میرے سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں تو میں اپنے اللہ کو مو کیسے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں کہ یہ سارا پروبلم کیا ہے میرے اور سائرہ کے بیچ میں جو بھی ہے جو بھی ہوا ہے وہ ہمارا پرسنل مائٹر ہے اور سائرہ میری بیوی ہے میری اور سائرہ کے بیچ میں سپریشن ہوئی ہے ڈیوویس نہیں ہوئی ہر جگہ یہ لکھا آ رہا ہے بولا جا رہا ہے کہ the news has been confirmed they are not together after seven years of marriage they have ended their relationship کس نے کائی ہے میں نے کہا سائرہ نے کہا سائرہ کے خاندان نے کہا میرے خاندان نے کہا میرے کسی کازن نے کہا سائرہ کے کسی کازن نے کہا ہمارے کسی عزیز ہمارے کسی دوست نے کہا نہیں کہا سیکنڈ بات سیم چیز آئے جاری ہے کہ they have ended because of a girl صدف یہ کس نے کہا کیا سائرہ نے کہا کیا سائرہ کی فیملی نے کہا کیا میں نے کہا کیا میری فیملی نے کہا کیا کسی ہمارے دوست نے کہا نہیں کہا تو آپ نے ایک کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو اتنے غلق طریقے سے آپ لوگ بیچ میں لائے اور خود ہی جیوری اور جج بن گئے مجھ سے نہیں پوچھا سائرہ سے نہیں پوچھا جس کی وجہ جس کے لیے آپ لوگ اتنا کر رہے ہیں اس سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا یہ سب کچھ صدف کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے نہیں سیپریشن کیا ہوتی ہے آج سے چھ مہینے پہلے میں نے اور میری بیوی سائرہ نے یہ ریسائٹ کیا کہ ہماری آئیڈیالوجیز میچ نہیں کر رہی اور گھر کا محول خراب ہو رہا ہے تو آیا ہم دوری اختیار کرتے ہیں سپیس دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیپریشن اور سپیس دینے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایک آدمی اور ایک عورت مزید ساتھ رہ پائیں گے کی نہیں اور پھر فیصلے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں یا صحیح ہو جاتا ہے یا حراب ہو جاتا ہے جب وہ ہوگا تب بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اس وقت سائرہ میری بیوی ہے اور میری عزت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بارے میں کچھ بولے اور نہ ہی کوئی صدف کے بارے میں کچھ بولے کیونکہ صدف سے میں ایک مہینہ پہلے اپنی جاپ پہ ملا ہوں اس بیچاری نے میرے ساتھ کام کیا ہے کیا وہ میرے ساتھ ڈانس کرے تو آپ کہ ایک لڑکی میرے ساتھ کام کر رہی ہے ڈانس کر رہی ہے تو اس پہ سٹیمپ لگا دیا کہ اس کا میرے ساتھ چکر ہے اور اس چکر کی وجہ سے میرا حسائرہ کا ختم ہو گیا جو کہ چھ مہینے سے سپریشن ہوئی بھی ہے صدف کو میں ایک مہینے سے جانتا ہوں پلیز اس بات کو سوچیں مجھے ٹھیک ساتھ ایک مے گھر کے مسئلے میں ایک تھرڈ پرسن کی اماؤلمنٹ آپ نے کری اور اس کو آپ نے گندہ بھی کیا دیکھیں کسی ثبوت یا کسی چیز کے بغیر ویسے بھی کسی کے بارے میں کچھ بولنا ایک گناہ ہے آپ کی بھی گھر میں ماں بہنے ہیں کوئی ان کے بارے میں کچھ بولے گا آپ لوگ کیسے دیفینڈ کریں گے میرے پاس تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے اس لیے میں پیٹھ کے دیفینڈ کر رہا ہوں اگر میرے بارے میں نیگٹیب بولا جاتا ہے تو میں اس کو پوزیٹیب بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی تو طاقت ہے یہ کیا آپ لوگوں کے پاس ہے یہ طاقت آپ کی ماں بہن کے بارے میں اگر کوئی کچھ بولے گا آپ لوگ کیسے دیفینڈ کریں گے تو سوچ سمجھ کے کسی کی ماں یا بہن کو بیچ میں ڈالا کریں میں ریپیٹ کرتا ہوں کیا سائرہ نے بولا کیا میں نے بولا کیا ہمارے خانگان نے کچھ بولا اس معاملے میں نہیں بولا کیونکہ میری اور سائرہ کے مسئلے کو چھ مہینہ ہوا گئے جس میں اگنیا بیوی سپیس لے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے کیا کیا جائے گا ہم دونوں ہماری بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں وہ ہم دونوں کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں ہم نے چھ مہینے پہلے بڑا مچول ڈیسیجن لیا تھا جس ڈیسیجن کو آپ لوگوں نے بہت گھٹیا بنا دی ہے اس بات پر ذرا سوچیں اللہ کا نام لیں اللہ کو آپ نے بھی موہ دکھانا ہے میں نے بھی دکھانا ہے اور اس معاملے کو ایک اس روشنی میں دیکھیں جس روشنی میں میں بتانا چاہا رہا ہوں آگے آپ جانتے ہیں آپ کا دین امان جانتا ہے اور میرا اللہ اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں شکریہ